مسیح یسو کے قادر و عزیم نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو میں خداون کا شکر کرتی ہوں جس نے آج پھر ہمیں وقت دیا کہ ہم اپنی ہر روز کی بائبل ریڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے خداون کے پاک نام کو پڑھ سکیں سو میرے عزیزوں ہم نے اپنی گزشتہ بائبل ریڈنگ میں مقدس مطیرسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا باروہ باب اور اس کی پہلی اکیس آیات کو پڑھا تھا اور آج ہم اسی ریڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے باروہ باب کی بائیسویں آیت سے لے کر پچاسویں آیت تک خداون کے پاک کلام کو پڑھیں گے سو خداون کے کلام میں یوں لکھا ہے اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بدروہ تھی اس نے اسے اچھا کر دیا چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی کیا یہ ابن داؤد ہے فریسیوں نے سن کر کہا یہ بدروہوں کے سردار باز بول کی مدد کے بغیر بدروہوں کو نہیں نکالتا اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا جس بادشاہی میں پھوٹ پڑ جاتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا اور اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی اور اگر میں باز بول کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں پس وہی تمہارے منصف ہوں گے لیکن اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی یا کیوں کر کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گس کر اس کا اسباب لوٹ سکتا ہے جب تک کہ پہلے اس زور آور کو نہ باندھ لے پھر وہ اس کا گھر لوٹ لے گا جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے مخالف ہیں اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو ماف کیا جائے گا مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے ماف کی جائے گی مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی اچھا یا درخت کو بھی برا کہو اور اس کے پھل کو بھی برا کیونکہ درخت پھل ہی سے پہچانا جاتا ہے اے سامت کے بچوں تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی مو پر آتا ہے اچھا آدمی اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے پر برا آدمی برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راستباز ٹھیرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصور وار ٹھیرایا جائے گا اس پر بعض فقیوں اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا اے استاد ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں اس نے جواب دے کر ان سے کہا اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونہ نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا کیونکہ جیسے یونہ تین رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسے ہی ابن آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا نینوہ کے لوگ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھیرائیں گے کیونکہ انہوں نے یونہ کی منادی پر توبہ کر لی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونہ سے بھی بڑا ہے دکن کی ملکہ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر ان کو مجرم ٹھیرائے گی کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے جب نہ پاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونٹی پھرتی ہے اور نہیں پاتی تب کہتی ہے میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی اور آ کر اسے خالی اور اجڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے پھر جا کر اور ساتھ روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے اور وہ داخل ہو کر وہاں بستی ہیں اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی بتر ہو جاتا ہے اس زمانہ کے برے لوگوں کا حال بھی ویسا ہی ہوگا جب وہ بھیر سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے کسی نے اس سے کہا دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں اس نے خبر دینے والے کو جواب میں کہا کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور میری ماں ہے خداون کے پاکلام پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو اس سے پہلے ہم آج کی دعا کریں میں آپ سب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ جب میں نے وے آف دی ہیون پیج پر پریر ریکویسٹ پوسٹ کی کہ میرے اببو کا بائی پاس آپریشن ہے تو آپ سب نے بہت دعائیں کی اور آپ سب کی دعاوں کے وسیلہ سے خداون کا شکر ہے کہ میرے اببو کا آپریشن بلکل سکسیسفل رہا ہے اور اب وہ کافی بہتر ہیں اور آہستہ آہستہ ریکاور ہو رہے ہیں میں آپ سب سے درکاس کروں گی کہ ان کو سٹل اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ خداون جلد ان کو صحت یابی بکشے سوائیں ہم سب اپنے سروں کو خداون کی حضوری میں جھکائیں گے اور دعا کریں گے حالیلویہ حالیلویہ پیار سے بھرے زندہ اسمانی باپ اے لشکروں کے رب اے یحوی یری میں تیرا شکر کرتی ہوں تیری تعریف تیری تمجید کرتی ہوں گزرے ہوئے وقت کے لیے تُو نے ہر پل ہر گھڑی ہمیں سنبھالے رکھا تیرا شکر ہو اے خدا باپ میں تیرے خادم پاسٹر یوسف صداگر اپنے ابو کے لیے تیری شکر گزاری کرتی ہوں کہ تُو اس کے ساتھ رہا اور اس کا سارا آپریشن کا پروسیجر سکسیسفل رہا خداون میں تیرے بندہ کو تیرے بیٹے یہ سمسی کے خون میں چھپاتی ہوں تو اپنے بندہ کو چھو اپنے ہاتھوں میں لے اور اس کو جلد صحت یابی مکمل تندرستی دے تاکہ تیرا بندہ پھر سے اٹھے اور تیرے کلام کی منادی کر سکے روحوں کو تیرے لیے جھیت سکے خداون خدا تو مجھ پر اپنی برکت بڑھائے رکھ میری پوری فیملی پر جبکہ یہ ہارڈ ٹائم ہے خداون تو ہمیں سنبھالے رکھ اور حکمت اور اکل اور دنائی بخش تاکہ ہم تیرے روح کی رہنمائی سے چل سکیں خداون اسی طرح جو لوگ اس دعا میں میرے ساتھ شامل ہے بائبل ریڈنگ کو جن لوگوں نے سنا ہے یہ سمسی کے نام میں خداون تو ان لوگوں کو بڑی برکت دیں ان کے گھنوں پر بھی ہمیشہ تیری برکت رہے تاکہ تیرے لوگ ہمیشہ تجھ میں آگے بڑھتے رہے تیرے جلال کے لیے استعمال ہوتے رہے خداون خدا میں راخل کے لیے تجھ سے دعا کرتی ہوں یہ سمسی کے نام میں تجھ سے ہر طرح کی درد سے رہائی بخش دے اسی طرح شارون کو تیری حضوری میں یاد کرتی اس کو سکن ڈیزیز سے یہ سمسی کے نام میں خداون رہائی بخش دے میرب کو ڈائیبیٹیز سے اور ہر طرح کی درد تکلیف سے آزاد کر خداون باقی پریم مسیح میپل سنگھ کو ہے خداون خدا نیلسن کو اس کی فیملی کو اپنے ہاتھوں میں لے ان کے خاندانوں میں کسرت سے برکت کو انڈیل اپنے آسمان کے دھریچے کھول ان لوگوں کے لیے اور ان کو برکت دے تاکہ خداون تیرے لوگ تجھ میں شاد مان رہ سکیں اسی طرح خداون خدا میں سسٹر ہنا کے لیے دعا کرتی ہوں یسو مسیح کے نام میں تجھے اچھا لائف پارٹنر مہیا کر تاکہ وہ اپنی اچھی ازدواجی زندگی تیرے نام سے جلد شروع کر سکے اسی طرح خداون میں نیلیش اور حرون کے لیے تجھ سے دعا کرتی ہوں یسو مسیح کے نام میں تجھل دس جلد ان کو اچھی جاب مہیا کر تاکہ خداون خدا تیری شکر گزاری تیرے لوگ کر سکیں اور اے باپ آسمانی جو لوگ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ پر اپنی پری ریکویسٹ لکھتے ہیں ان سب کی ریکویسٹ کو یسو مسیح کے نام میں خداون تو اپنی حضوری میں قبول کر اور اس کا مصبت جواب دے تاکہ تیرے لوگ تیری شکر گزاری کریں تیرے جلال میں اور زیادہ آگے بھر سکیں مسیح یسو کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں آمین خداون کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہت آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرز اور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین خداون آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے ہماری آج کی ویڈیو کافی لیٹ ہو گئی ہے اور کل کی ویڈیو مس ہو گئی تھی کیونکہ میں ہسپیٹل میں اپنے فادر کے ساتھ تھی تو ضرور میرے فادر کو بھی دعا میں یاد رکھیں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اور خداون کرے کہ آئندہ دوبارہ کبھی بھی ہماری بائبل ریڈنگ کی جو اپیسوٹ ہے مس نہ ہو بلکہ ہم ہر روز خداون کے پاک کلام کو پوری ترتیب کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک پڑھ سکیں سو خداون کے کلام کو ضرور دوسروں تک پہنچائیں اس ویڈیو کے وسیلہ سے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسیح کے کلام کو ہمارے وسیلہ سے ہر روز سن سیکھ سکیں خداون آپ سب کو برکت دے آمین